مراد علی شاہ بولے سندھ کو نقصار پہنچاؤگے تو وفاق بھی نہیں بچے گا اگر سندھ کو نقصار پہنچاؤگے تو وفاق بھی نہیں بچے گا میں کہتا ہوں دوبارہ ادھر سندھ ماہ ہے پاکستان کی دس مہینے سے کانسل آف کومن انٹریسٹ کا اجلاس نہیں ہوا یہ صوبوں کا خیال کریں گے آئین کی پامالی پرائم منسٹر لگتار کر رہے ہیں نیب کراچی نے وزیراعالہ سندھ کو آج طلب کر دیا مراد علی شاہ کو جالی اکاؤنٹس کیس میں بولایا گیا نیب کی تحقیقاتی ٹیم وزیراعالہ سندھ سے پوچھ کچھ کرے گی حکومت آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر عمل درامت کے لیے کمر بستا عوام پر پھر بجلی بم گرے گا بجلی ستر پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان نیب راس سمری پر پچیس ستمبر کو سماک کرے گی اس سال مہنگائی گیارہ سے بارہ فیصد تک پہنچ جائے گی سٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجات دو ماہ کے لیے مولیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا پالیسی ریڈ تیرہ اشاریہ پچیس فیصد پر برقرار دنیا کے بڑے مرکزی بینکوں کی طرف سے شرحصود میں کمی سٹیٹ بینک نے شرحصود میں کمی کی اور نہ ہی اضافہ پاکستان میں شرحصود خطے کے دوسرے ممالک سے زیادہ پاکستان میں مہکائی بھی خطے کے دیگر ممالک سے زائد میاں نباز شریف سے سہباز شریف سمیت پارٹی کے بڑوں کی اہم ملاقات تین گھنٹے کی طویل بیٹک میں کیا کیا تیف آیا کیا نباز شریف مانے یا انہوں نے اپنی منوائی معمول سے ہٹ کر یہ ملاقات کیسے ہو گئی سابق وزیراعظم سے صرف قریبی رشتداروں کو ملنے کی اجازت تھی کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے جے یو آئی فے اکتوبر میں آزادی مارچ کے لیے متحرک جے یو آئی فے نے آزادی مارچ کے لیے چارچ آف ڈیمانڈ تیار کر لیا وزیراعظم عمران قان کا استیفہ سرح فیر دوسرا مطالبہ حکومت تحلیل تیسرا نئے انتخابات کا کیا جائے گا تینوں مطالبہ تسلیم ہونے پر آزادی مارچ ختم کیا جائے گا نو ڈیل نو کمپرمائز احتساب جاری رہے گا وزیراعظم عمران قان کا دو ٹوک مواقع بابر ایوان سے ملائقات میں کہا احتساب کا عمل سیاسی مداخلت سے پاک ہے مریم نواز پارٹی عہدے پر رہیں گی یا نہیں نائب صدارت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن آج فیصلہ سنائے گا راورپنڈی میں ڈینگی نے مزید تین جانے لے گی شہر میں ڈینگی سے حلاکتو کے تعداد پانچ ہو گئی جڑوا شہروں میں ڈھائی ہزار کے قریب افراد متاثر لاہور میں ڈینگی کے ساتھ نئے مریض سامنے آ گئے چکوال میں دس ناروال میں تین افراد کو ڈینگی ہو گیا فیصلباد کے الائن اسپتال میں تین مریض داخل خبر فختونخواہ میں ڈینگی نے حکومت کو بے بس کر دیا صوبے میں اب تک ایک ہزار دو سو تین تالی سے زائد افراد وائرس سے متاثر سوات میں خاتون کی جان چلی گئی پشاور میں مریضوں کی تعداد آٹھ سو تراسی ہو گئی سندھ میں بھی ڈینگی بے لگان کراچی میں مزید اکتس مریضوں میں وائرس کا انکشاف تعداد انیس سو پندرہ ہو گئی ایک سال میں صوبے میں ڈینگی سے آٹھ ہلاکتوں کی تصریف بلدیاتی ادار شہر میں سپری کرنے میں ناکا بھارت نے اعلان جنگ کر دیا اب فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں بیانات سے کب تک کام چلائے جائے گا صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب بھارتی سپریم کورٹ کا موڈی کو کشمیر کے حالات معمول پر لانے کا حکم کشمیریوں کے سلامتے کو جکینی بنایا جائے کانگرس رہنما غلام نبی آزاد کو مقبوط اوازی کے دورے کے اجازت فاروق عبداللہ کی نظر بندی پر موڈی حکومت سے جواب طلب ترک صحافیوں کے گروپ کا آئیس پی آر کا دورہ وفت کو فروری سے جاری پاک بھارت کشیدگی اور ایلو سی کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی سعودی عرب میں آل تنصبات پر حملے کا اثر عالمی مارکیٹ میں پیٹرل دس اشاریہ ارسٹھ فیصد مہکہ ہو گیا پاکستانی مشرد پر بھی اثر پڑے گا پیلیچر پیچول اور ڈیزل دس روپے بڑھنے کا امکان سعودی تھیل تنصبات پر حملے کے معاملے میں نایا موڑا گیا اتحادی افاظت کے ترجمان جنرل ترکی المالکی کہتے ہیں سعودی تھیل تنصبات پر حملوں کے لیے ایرانی ہتھیار استعمال ہوئے تاہم تحقیقات جاری ہیں ابھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے کراچی کی عدالت نے بلی قتل کے انوکھے کیس کا فیصلہ سنا دیا نکافی شاہ پاہید کے بنا پر ملزمہ کو بڑی کر دیا گیا گوگل کا طب کے شعبے میں انقلابی تبدیلی کا اعلان بیماری کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی گوگل کا پروگرام بیماری کی وقت سے پہلے تشخیص کرے گا آنکھ سے پتا چلے گا مریض کو بیماری کیا ہے حسن علی کے پرستار کا ان کے ہی انداز نے افاس پولر کو خراج تیسی حسن علی کا فین گراؤنڈ میں آیا اور ان کے وکٹ لینے کے انداز کی نکل کی ہیلو اسلام علیکم میں ہوسپٹل میں ہوں اور میں اپنے چیک اپس کے لیے اپنے میڈیکل کے لیے یہاں پر آئی ہوں اور میں بلکل ٹھیک ہوں اور بس میری دعا کیجئے گا کہ میرے سارے چیک اپس جو ہیں میرے سارے جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں اور جو سارے بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہیں باجی ٹھیک ہو گئی اداکارہ میرا کی دبائی کے اسپتال میں طبیعت سمھل گئی اداکارہ نے کہا کہ باب ٹھیک ہیں دعاوں پر پرستاروں کا شکریہ بھی ادا کیا خیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ اس لنکہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے بیس ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے وان ڈے کرکٹ سے ریٹائیمنٹ لینے والے اشوے ملک ٹی ٹوینٹی کے ممکنہ کھلاڑیوں سے بھی باہر ہو گئے تربیتی کیمپ کے لیے بیس کھلاڑیوں کا اعلان ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر امیس باوالحق نے کیا ملائے گئے کھلاڑیوں میں کپتان سرفراز احمد باور آزم احمد شہزاد آصف علی عابد علی عثمان شنواری اور فہیم مشرف شامل فخر زمان حارس سحیل حسن علی افتخار احمد اماد بسیم بہابر آزو اور امام الحق کو بھی تربیتی کیمپ میں طلب کر لیا گیا محمد عامر محمد حسنین محمد نواز محمد رزمان شاداب خان اور عمد اکمل بھی ممکنہ کھلاڑیوں میں شامل ہیں تمام کھلاڑیوں کو 18 ستمبر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے وزید جانیں گے ہمارے نمائندے حافظ شہباز سے حافظ شہباز بتائے گا کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان اور نے سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز کے لیے بیس ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا اور ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے کیا گیا ہے جو سب سے اہم بات ہے اس میں اپنر احمد شہزاد کے ساتھ ساتھ میٹر اور بلے باز عمر اکمل دوبارہ ٹیم میں واپس آئے ہیں جبکہ ورلڈ کپ سے پہل ورلڈ کپ کے بعد ونڈے کرکٹ سے ریٹائیمنٹ لینے والے سابق کپتان شویہ ملک جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ جاری رکھیں گے ان کا نام ممکنہ کھلاڑیوں میں شامل نہیں کیا گیا اسی طرح محمد حفیظ جو ہیں انہیں بھی ڈراؤپ کر دیا گیا ہے اگر بیس کھلاڑیوں کے حوال میں سے بات کی جائے تو ان بیس کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیم انتظامیاں کا بھی اعلان کیا ہے جو کہ دورہ ہے آسٹریلیا اور سری لنکہ کے خلاف سیریز کے لیے پرقرار رہے گی بیس کھلاڑیوں میں جو کھلاڑی ہیں ان میں کپتان صرف راز احمد جس کے ساتھ ساتھ بابا رازم احمد شہزاد آصف علی آبد علی عثمان شنواری فہیم اشرف فخر زمان حارث سہیل افتخار احمد احمد وسیم وہاب ریاض اور امام الحق کے ساتھ ساتھ محمد آمیر محمد حسنین محمد نواز محمد عزوان شہداب خان اور عمر اکمل شامل ہیں تمام کھلاڑی جو ہیں اٹھارہ سبتمبر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہیڈ کوچ مصباو الحق کو ریپورٹ کریں گے اور پھر اکیس ستمبر کو ٹیم کا اعلان کیا جائے گا پہلے ونڈے ٹیم کا اعلان کیا جائے گا ہم ونڈے کے لیٹی جو ہیں وہ چوبیس ستمبر کو کراچی روانہ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے دور آئے آسٹریلیا اور سری لنکا کے خلاف جو ہوم سیریز اس کے لیے ٹیم منجمنٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے اور جو سابق مینجر اسسسٹنٹ مینجر تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے شاہد اسلم انہیں اب جو اسسسٹنٹ کوچ کی زمداریاں سو بھی گئی ہیں جبکہ ان کے ساتھ ساتھ اگر منصور رانا جو ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسسٹنٹ مینجر تھے ورلڈ کپس میں بھی اور اس سے پہلے بھی ان کو بھی اہم ذمہ داریاں جو ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے دی گئی ہیں منصور رانا جو ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینجر کی حیثیت سے لوجسٹک مینجر کی حیثیت سے ٹیم کے ساتھ جائیں گے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہیڈ کوچ مزباہ الحق کے علاوہ بولنگ کوچ وقاہ یونس اور ویلڈنگ کوچ بریڈ بینڈ بھی شامل ہوں گے اور یہ ٹیم منجمنٹ جو ہے پاکستان کرکٹ بورٹ نے دورہ اوسریہ تک اس کا اعلان کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو تربیتی کیمپ ایسری لنکہ کے خلاف سیریز کے لیے وہ اٹھانہ ستمبر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں شروع ہوگا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا